اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ مَجْنٌ مَظِيمٌ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ الشَّرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ رَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا آتَاهْمَلُونَ قَبِيرٌ اَذَا قَدْ سَمْعَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ فَنَعْنُوا اَغْنِيَاءً فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْنِيَاءً اَفْا نَحْنُوا ہے فَا افْا افْا ای ہے نا وہ الگ کر کے واہو سا شبہ پڑھ رہا تھا اس لیے میں دوبارہ اٹکا ہوں اس پہ لَقَدْ سَمْعَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَا فَنَعْنُوا ہوئی نہیں سکتا ناممکن ہے وَنَعْنُوا اَغْنَا فَنَا دی خامخواہ وہ نون کو فے کی طرح لکھ دیا ہے اس لیے شبہ پڑھتا تھا اللہ کے بعد فاہو ہوئی نہیں سکتا اچھا دوبارہ پڑھتا ہوں لَقَدْ سَمْعَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْنِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ زُوقُ وَظَابُ الْأَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَعْدِيَكُمْ اَعْدِيَكُمْ وَانَ اللَّهَ لَيْسَبِ ذَلَّهَ مِلْ لِلْعُبِيدِ جو پہلا درس چل رہا تھا ਸ 2 અ نمبر અ نمبر અ نمبر અ આ એ sellers કોર્ટી કોથા બાકે છેલો જા આજ કે પ્ �્રતરથાણ બલવ�ો موسیقی 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 منافق کے مومن تھے کہ پیتھو پورے دیکھار جنہوں پورو اور گائیبیر اوپر اللہ تعالیٰ نئی انتران مانوش کے دیننا کینٹو اللہ کین اللہ یجتاوی اللہ تعالیٰ رسول در فیتر تھے کہ جان تاکہ تاکہ نیرواز تاکہ منو نیتو کورن پا یکتہ لیو ہو آلا آلا گائیبی ہی اپن تاکہ تینی گائیبیر پا ادرش شانباد جیبہ بینبی یا صلی اللہ علیہ وسلم جبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانباد دیا چھن تینی اٹھا دیتے کہ چلا مان بیشت جب ہو بیشتے ہو شرط پرمانیت ہوتے پر یہ ریفرینشن مولوی جو اس محمد شاید رہ بہت ہے کہ پاٹھی یہ چھنے کھنے آر تو کنو ادھری تی نہیں ہے کھن پورے راہے تھے حضور جات چھن علیہ سبن اللہ زینہ یب خلون بما آتاہم اللہ و خیر اللہ اللہ جو ان لوگوں کو جو اس مال میں بخل کے کام لیتے ہیں علیہ سبن اللہ سی شامسطہ لوگ جا دیرکے جارہ سی شامپو در بیپارے کارپورن نو کورے سی شامسطہ بیکتی جارہ سی شامسطہ بیشو اے کارپورن نو کورے سی شامسطہ بیشو اے کارپورن نو کورے سی شامسطہ بیشو اے کارپورن نو کورے سی شامسطہ بیشو اے کارپورن نو کورےु موسیقی 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 مطانع دو رہا سب موضوع ذات recognised موسیقی 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 تو مجھے چوکھے شامنے دیکھو تو آگوں نے لگا میرے جی باتجیت چینٹا باتجیت بھابے جی آگوں لگا بکنا لگا ہوئے ایدھارو نے کورا آخری کوٹھے جی کے نیا شیری ٹھیک ہوئے نا ایرے کاران ہو لو کورانی کریم آمدر کے بولے جی بھابے آمدر کے اوٹھانو ہوئے کی بھابے تمہا در پنو رائے اوٹھان ہوئے دیکھ دھارو نائی جہاں آمدر کورتے پارے نا مانوشیر موکھے لگا نو دھارو نا کی بھابے کورا جیتے پارے تائی مول کتھا ہو لو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاران ہوور تے مول کورتے پارے نا کی بھابے 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 اپراؤں ہو واہ بھابے نا کی ਹود موسیقی 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 تارو پور جبار ہوئے خابر اور اسمار پاٹھا کولو باک پا دودھر اوڈا رنگا چاکٹی کرییا بودھاک باک کو ایٹی نام بودھاک باک کو جمون زائد بکر کی میرے چھے ایٹی کرییا ایر پثا اول لے کا چھے ایٹی کورتا پرثم اول لے کا چھے نام آر ایٹ تات دریشتھان تو ہلو واقعیرون لیکن ایٹی که بھالا یکرییا بودھاک باک کو شاکتا مادی جننو بھالا جوڑی خائرون لیکن ہوئی تا ہلو ایٹی کرییا بودھاک بک کو بھائی اٹھا تات مادی جننو بھالا سای ودکہ موید سواسکت اس�اری ہے موسیقی 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 ہے وہ ان کے لیے شر ہے ہوا اس کا اسم ہوا شر اس کی خبر ہوئی اور ہوا بھی مرفوع حالت ہے اور شرم بھی مرفوع حالت ہے لیکن بعض دفعہ جب جملہ اسمیہ پر بعض حروف اثر انداز ہوتے ہیں یا بعض ناقص افعال اثر انداز ہوتے ہیں تو اس صورت میں رفع اور خبر نہ اسم اور خبر دونوں پر الگ الگ حالتیں ظاہر ہو جاتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اثر کس چیز پر تھا کیا تھا مثلا اگر انا نہ ہوتا تو یہ ہم کہتے اللہ خبیرن بماتاملون اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہاں اللہ ہو ہے اور یہ جو پیش ہے جس کو آپ پیش کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ رفع کی علامت ہے رفع میں ایک فائلی اور غلبے کا مضمون پائے جاتا ہے اس لیے فائل پر ہمیشہ رفع آتی ہے اور مفہول پر ایک مغلوبیت کا مضمون پائے جاتا ہے اس لیے اس مغلوبیت کے مفہوم کو اس کے نصب کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں اور عام طور پر ناموں میں نصب زبر سے ظاہر ہوتی ہے اور غلبے کی علامت کیا ہے پیش تو عام طور پر یہ ہے اللہ ہو اللہ خبیر اللہ ہو علیم تو دونوں پر رفع ہے لیکن جب لفظ انہ آ جائے اور اس سے ملتے جلتے بعض اور لفاظ تو وہ اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں علامتی اسم جس کو کہتے ہیں پہلا وہ مرفوع مرفوع رہت وہ وہ منصوب ہو جاتا ہے اور خبر جو بعد میں آنی ہے وہ مرفوع رہتی ہے ان اللہ علا کل شاین قدیر یہ بتانے کے لیے کہ جو انہ کا مضمون ہے کہ یقیناً لازم یہ اس پہلے حرف یا پہلے لفظ سے تعلق رکھتا ہے جو اب اس کا اسم بن جائے گا اس میں انہ کہیں گے اس کو اور پھر خبر مرفوع ہی رہے گی اس سے اس کا تعلق نہیں اصل میں ہے اللہ کی ذات کا ساتھ تعلق ہے اللہ ہے جو یقین علم رکھتا ہے تو جس چیز پر زور دینا ہو اس کی علامت بدل کر توجہ کھینچنے کے لیے یہ عرب طریق تھا کہ وہ عام طور پر رفع کی حالت ہے مگر وہاں اسے منصوب کر دیا گیا تو انہ اور اس کے ساتھی اس سے ملتے چلتے بہت سے حرف ہیں انہ بھی اس میں آتا ہے اور بھی بہت سے ہیں یہ اپنے جملیہ اس جملہ اس میں ہمیں اسم پر نصب دیتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ ہیں کانہ اور اس کے ساتھی ہیں کانہ سے مراد آنکھ کا کانہ نہیں بلکہ کانہ لف حرف حرف ہے اور بوچارہ وہ بھی ویسے ناقص ہی ہے کیونکہ وہ ایسا فیل ہے جو ناقص فیل ہے تو اس کے اس کا اثر اس سے برعکس ہوتا ہے وہ اپنے اسم کو خبر نصب دینے کی بجائے اپنی خبر کو نصب دے دیتا ہے تو اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن کریم کی آیات میں انہ اور کانہ کا استعمال آئے گا جو بہت کھلا کھلا اور واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو آپ یہ فرق سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کے اوپر زیر زبر پڑھنا پڑھیں زیر تو نہیں یعنی زبر یا پیش پڑھیں اب اس کے متعلی دیکھیں یہ بحث تھی ہوا خیر اللہم اس سے پہلے کانہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے ہوا ایک اپنی ذات میں ایک اسم ہے جو جس سے لگتا ہے جملہ شروع ہوا ہے تو خیر اللہم کیوں آ گیا دستور کے مطابق خیر اللہم ہونا چاہیے تھے نا اس کا میں جواب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں کانہ کا فعل محضوف ہے اور یکونوں مراد ہے یہاں کانہ یکونوں جو ہے نا کونن وہ حضف ہے اگر وہ اس کو حضف مانے تو بات بلکل کھل جاتی ہے وہ لوگ جو خدا کے معاملے میں اموال میں یا کسی طرح کا بخل کرتے ہیں وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہوگی یہ پشگوئی کا رنگ ہے حضف ہے ہوا یکونو خیر اللہم کیونکہ اس وقت تو وہ اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے اس لیے اس وقت کی بحث نہیں اٹھائی قرآن کریم نے ایک حرف ایک لفظ کو اڑا کر اس کی جو حرکات اس پر آتی ہیں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس سے مضمون کو مستقبل کی طرف روٹا دیا ہے مراد یہ ہے کہ بالاخر یہ بد انجام ضرور دیکھیں گے اس لیے وقتی طور پر خام خانہ اتنا آئیں یہ بات ایسی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں لازمان اس کا بد انجام ہوگا اور یہ دیکھیں گے کہ یہ خیر نہیں تھا اور خیر یعنی خیر نہیں ہوگا تو سابقہ کی حالت کا بھی اندازہ مستقبل سے ہوگا اس کے بعد پھر مستقبل کا مضمون یوں بیان فرما دیا نہ حقیقت کی طرف واپس روٹا ہے جو حال کا مضمون ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ تو ان کے لئے شر ہے یعنی انجام بتائے گا کہ اس وقت بھی شر تھا یہ مراد ہے وہاں یکونوں کو موظوف نہیں کیا سمجھے ہیں بات کو کہ نہیں لازم سب تو حصیر ہرارہ ہیں باقیوں کو پتہ نہیں چھوٹے بھی ہیں کچھ نسبت انکاملن بھی ہیں ان کو سمجھانے کی خاطر میں تفریق کر رہا ہوں ہوا اگر ہم میری بات درست ہے تو مطلب ہوا ہوا یکونوں خیر اللہم یہ بات نہ گمان کریں کہیں وہ بے وکوف کہ ان کا خدا کے معاملے میں بخل سے کام لینا ان کے لئے بہتر ثابت ہوگا یہ بیان گمان نہ کریں ہرگز بہتر ثابت نہیں ہوگا اور جو بات انجام کا بہتر ثابت نہ ہو بل ہوا شر اللہم تو یقیناً وہ ان کے لئے شر ہی شر ہے جو سمجھ نہیں رہ کے شر ہے وہ چیز جس کا انجام بد ہے وہ بد ہی ہے انجام ظاہر ہونے سے پہلے بھی بد ہے یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے سَيُتَوَّقُونَا پھر مستقبل کی طرف واپس لے گیا جو کچھ بھی وہ بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو چمٹ جائے گا اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ کیسے چمٹے گا اور کیسے پیچھا نہیں چھوڑے گا اس کے متعلق قرآن کریم کی دوسری آیات کھلم کھلا روشنی ڈال رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ وہ مال بتاؤ پھر وہ کوئی مال لاو تو سیب لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکیں گے اور بھی کیونکہ ہے ہی نہیں ان کے پاس اور سارے مالوں سے وہ علاق کر دیے جائیں گے اور حقوق قائم رہیں گے حقوق کے لحاظ سے وہ پوچھے جائیں گے یہ چونکہ تفصیل سے قرآن کیلئی میں جگہ جگہ مسکور ہے اس لیے ان آیات کے حوالے سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ توق سے کیا مراد ہے وہ قیامت کے دن توق بنے گا یہاں جزا کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں قیامت کے دن اس سوال کا ان کے پیچھے پڑ جانے کا ذکر ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ ان کو مجرم ثابت نہ کر دے یہاں وہی مضمون دیکھیں کھول دیا کہ ان کے پاس یہ حساب دینے کے لیے کچھ ہو گئی کچھ نہیں سب کچھ تو اللہ کی تیز تھی اللہ کی طرف لوٹ چکی ہوگی تو اس وقت جب ان کو کہا جائے گا اچھا اب لاؤ وہ پیسے اس کے ادا کرو جس کے تم مار بیٹھے تھے فران خدا کا حق تم نے کھایا تھا وہ وہ پیش کرو تو کچھ پیش ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ سوال ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور انہیں مجرم کر دے گا واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ ان کی اصلیت سے واقف ہے اور جو اثرات ان عمال کے بعد میں ظاہر ہونے ہیں ان پر بھی اللہ کی نظر ہے ماشاءاللہ ہماری آواز جاپان تک پہنچ گئی ہے وہاں سے اس کے اطلاع بھی آ گئی ہے زیاد اللہ سے مبشر نے فون پر اطلاع دی ہے کہ ہم نے حضور کا پیغام جو جاپان کے متعلق ایم ٹی اے پر دیا ہے کوبے میں اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے سنا اس پیغام کو مکرم امیر صاحب جاپان بھی اس وقت یہاں کیمپ میں ہیں دعا کریں کہ خدا اللہ ہمیں مزید خدمت کی توفیق بشے اور ہم جاپانی لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں پہلے تو پیٹھ جیتنے ہیں ان کے پھر دل جیتے جائیں گے انشاءاللہ اور جس طرح آپ پیٹھ جیتیں گے اس طرح اور کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ آپ محبت سے اس طرح کھلاتے ہیں جیسے ماں بچوں کو کھلاتی ہے دل تو آپ نے جیت ہی لیا ہے اصل میں لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور کام کیسے کرنا ہے میں نے ایک جب دال چاول کی اطلاع ملی تھی اس کے جواب میں ان کو پیغام بھیجا تھا کہ دال چاول پر زور ڈال دیں بہت آسان ہے کھانا پکانا لنگر میں بھی جب ہمیں مشکل پڑتی تھی روٹیاں ختم ہو جاتی تھی تو اس وقت تنور کون گرم کرے اور آہستہ سا روٹیاں پکنے کا انتظار کون کرے تو ہر وقت دے گئیں ابل رہی ہوتی تھی خالی پانی کے ساتھ تو ان میں چاول ڈالے اور دیکھتے دیکھتے بھتا تیار اور دال میں بھرکا کی بات خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت پتلی کی جا سکتی ہے پھر بھی مزہ نہیں چھوڑتی اپنا بس نمک مرچ کا حساب رکھ لیں تو جاپانیوں کو تھوڑا تھوڑا مرچ کا مزہ بھی چکھائیں معمولی جو لطف کا وہ ہو مگر تکلیف نہ دے اور اس پر زور دیں اب مجھے پتہ نہیں وہاں دے گئے تو نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بڑے بڑے برطن ہوں گے جفان ان کا جوابیں ہم نے کل پڑا تھا جفان میں تو ایسی بڑی بڑی دے گئیں بھی ہوں گی جو جیسے طلاب ہوتے ہوں چھوٹے چھوٹے تو ویسے بڑے برطن حاصل کریں اور ان میں چاولوں پر زور ڈال دیں اور ایک طرف پتھلی ڈال اور کبھی کبھی مچھلی کی خوشبو بیچ میں ڈال دیا کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا اور اس کے اخراجات کا اندازہ مجھے بھیج دیں فوری طور پر فیکس کے لیے یا ایسی فون پر جس سے آپ نے رابطہ کیا ہے وہاں جپانی حکومت کے انتظامات اتنے عالی ہیں یعنی بعض پہلو سے جہاں تک مریضوں کے کھانے کا معاملہ ہے اس میں بالکل ٹھنڈے دن سے ان سے ربطہ ان سے سلوک کر رہے ہیں ان کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں مگر جہاں تک انتظامات کے عالی ہونے کا تعلق ہے وہ تو جپانی قوم تو ایک مثال ہے انہوں نے اس علاقے سے تمام دنیا میں فون مفت کر دیا ہے یہ عجیب بات ہے اب یہاں سے اگر ہم کریں تو ہمارے پیسے لگیں گے مگر کوبے کے علاقے سے جو چاہے پبلک فون استعمال کرے دنیا میں جہاں چاہیں فون کرے وہ فری ہے تو اس وقت ان سے یہ فری رابطہ ہمارا قائم ہے تو وہ اسی فون پر ہمیں بتائیں کہ کس حد تک آپ دالچاول کا انتظام مزید بڑھا سکتے ہیں اور روز مرہ کتنا خرچ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اصولی منظوری دے دوں گا پھر خرچ کرتے رہیں اللہ کے حد سے اب وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے اس کار خیر پر ہی بات کو ختم کرتے ہیں جو اس آیت کے مضمون سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں داخل ہے یبخلونہ کے ساتھ قرآن کریم نے اس کے مفہول کا دراصل ذکر ہی نہیں فرمایا جو خدا نے دیا ہے اس سے بخل کرتے ہیں اور دینے کا تو ذکر ہے کس جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں کیا خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اس کی تفصیل نہیں چھیڑی یہ ویسے ہی مضمون ہے جیسے اس کے برعکس مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کس پر خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر وہاں بھی نہیں چھیڑا تو دراصل بخل کے لفظ میں ہی یہاں وہ بات داخل ہے کہ برمحل خرچ کرنے سے اعتراض کرتے ہیں تو وہاں چونکہ محل ہے خرچ کا اس لئے ہم اللہ کے فضل سے اس آیت کے مصداق نہیں بنیں گے بلکہ اس آیت کے مصداق بنیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے جو ہم نے اللہ فرماتے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پس جماعت بھی انشاءاللہ یہ خرچ کرے گی اور یہ خرچ جو ہے یہ برکت والا ہوتا ہے اصل میں کوثر یہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ حسب توفیق خرچ شروع کریں اللہ توفیق بڑھاتا چلے جائے گا تو آپ کے اخراجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے اسلام علیکم رہم تلو بڑھاتا جو کبھی خیگر کیا Big Bang جو کبھی